بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ هَا مَرَوَاهُ الْقُلَيْنِيُوْا اَنْ عَبِي جَعْفَرْ سے جعفر تک کیے جائیں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک آئے ولایت کے بارے میں ایک اور بیان کتاب امامت و ولایت سے یعنی جیسا کہ گزشتہ دروس سے چند دروس سے آئے ولایت کے بارے بیت چل رہی تھی دوسرا نقطہ ہے آئے ولایت کے بارے میں ان کے زیل میں اس کی تائید میں اس کی تفسیر میں ایک روایت بیان کی آئیے بارے کو دیکھتے ہیں وَهُنَا تَقْرِیبٌ آخر وَمَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْإِمَامَتِ وَالْوِلَایَتِ یہاں پہ ایک دوسرا بیان بھی ہے جو ذکر کیا گیا ہے کتاب امامت و ولایت میں حیث و کال ہے کہ کتاب امامت و ولایت کے مولف کہتے ہیں اِنَّ حَازَ الْخِطَابَ الْإِلَاہِيَا يَتَوَجَّهُ الْأُمَّتِ الْإِسْلَامِيَتِ اِنَّمَا وَلِيَكُمْ اللَّهُ کا خطاب خداون تبرکتالہ کی جانب سے امت اسلامیہ کو ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے خطاب لی وَحَدِّدَ لَهَا أَوْلِيَاءَهَا بِالْخُصُصِهِ تاکہ خداون تبرکتالہ مؤین کرے لَهَا اس امت اسلامیہ کے لیے اولیاء اہا ان کے لیے اولیاء سرپرست کو بالخصوص خصوصی طور پر یعنی معین افراد کو منتخب کریں وَأَنَّمِنَ الْوَاضِحِ جِدَّن اور یہ بات واضح ہے بلکل ادھر کہ مولا یعنی صاحبِ ولایت اس کے علاوہ ہوتا ہے جس کے اوپر ولایت ہوتی ہے یعنی ایک ہے جس کے پاس ولایت ہے دوسرا ہے جن کے اوپر ولایت ہے یہ دونوں متعدن ہیں بلکل ان میں فرق ہے یعنی یوں کہہ لیں ایک حاکم ہے دوسرا اس کی رعیت ہے یہ دونوں ایک نہیں ہیں قطعن جدہ جدہ ہیں اگرچہ تعلقات ہیں ولایت کے لحاظے سرپرستی کے لحاظے لیکن مخاتب جو ہے حاکم ہے وہ الہدہ ہے اور جو حاکم کی رعیتیں وہ جدہ ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا فِي تَعْبِرِ الْآَيَتِ بس اس بنا پر آئے ولایت میں جو الَّذِينَ آمَنُوا کی تَعْبِرِ غَيْرُ الْمُخَاتِبِينَ الْمُخَاتِبِينَ الْمُؤَلَّعَلَيْهِمْ وہ ان مخاتبین کے علاوہ ہیں جن کے اوپر ولایت ہے یعنی اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمِينَ جو کُم کہا جا رہا ہے یہ کتاب ان مومنین سے نہیں ہے ان افراد سے نہیں ہے ان مسلمانوں سے نہیں جن کے اوپر ولایت ہے بلکہ جن کے پاس ولایت ہے ان سے کتاب ہے وَسِعَاقُ حَاذِهِ الْآیَتِ لَيْسَكَ سِعَاقِ الْآیَتِ شَرِیفَةِ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ اس آیت کا سیاء آئے والایت کا اس آئے شریفہ کے سیاء کی طرح نہیں ہے کہ بعض مومنین بعض مومنوں کے بعض مومنات بعض مومنات کے اولیاء ہیں یہ کا تنمراد نہیں ہے چونکہ لَأَنَّ الْآیَتَ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْأَوْلِيَاءِ چونکہ آئے والایت اس مقامے کے اولیاء کو بیان کرے مِنَ اللَّهِ جَوْكَ اللَّهِ اَوْلِيَاءُ وَرَسُولِ الْآیَزَ وَسْكَرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب لوگ مراد نہیں ہیں جو یہاں اس آئت میں کہا جا رہا ہے اور یہ ایسی بات ہے جو واضح ہے ایسے افراد پر جو کلام کی روش یعنی عربی لغت کی کلام اور قرآن کے لہن و لہجے سے واقف یہ مقصوص افراد ہے لَهُمْ شَعَنٌ وَإِمْتِعَازٌ عَنَ الْآخَرِينَ جن کے لئے مقام و مرتبہ ہے خدا کی جانب سے اور یہ جدہ ہیں دوسرے لوگوں سے اس مقام و مرتبے میں وَزَالِكَ اور یہ جدہ کیوں ہیں اِمَّا لِأَنَّ حَاذِ الْأَوْسِفَا تِلْمَذْكُورَتَ تَتَجَلَّ بِكُلِّن واقعًا فِيهِم چونکہ یہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں یہ تجلی کرتی ہیں تمام کی تمام صفات حقیقتا فِيهِم انہی کے اندر افراد معین کے اندر یا یہ بات ہے یہ اصاف جو قرآن نے بیان کی ان کے اندر تجلی کر رہی ہیں یا لَأَنَّا سَبَقُوا غَيْرَهُمْ إِلَيْهَا یا انہوں نے سبقت لی ہے دوسرے مومنین سے یا دوسرے افراد سے إِلَيْهَا اس فضیلت کی جانب یعنی یا اس فضیلت نے سبقت رکھتے ہیں یا اس فضیلت نے ان کے اندر ظہور کیا ہے یا اس صفت کے مظہر بنے ہیں قَمَا أَنَّا مِنَا الْوَاضِحِ اَعْزَنُ جس طرح کے نیز واضح ہے کہ اَنَّا حَقِيقَتَ حَادِحِ الْعَلَاقَةِ الْمُعَبَّرِ اِنَّا حَبِ الْوِلَایتِ اس تعلق کی حقیقت جس کے بارے میں تعبیر کیا گیا ہے ولایت سے اس حقیقت اس کی حقیقت بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهَا أَعْلَایِ الَّذِينَ آمَنُوا وہ بلائے جو اللہ کے درمیان رسول کے اور ان مومنی کے درمیان ہے وہ بین افراد الامت الاسلامیتیں لَيْسِدْكَ الرَّابِطَ الْمُتَقَابِلِتَ بَيْنَ فَرْدَيْنَ وَجَمْعَاتِ الْامَتِ اور امت اسلامی کے افراد کے درمیان نہیں ہے یہ تعلق اس تعلق کی دانت جو متقابل تعلق ہوتا ہے دو فردوں کے درمیان چند جماعتوں کے درمیان امت میں سے یعنی رابطت الحب والتعامل والتناسر جو ایک فرد کا دوسرے کے ساتھ محبت و تعاون و نسرت کا تعلق ہوتا ہے ایک جماعت کا دوسری جماعت کے ساتھ محبت و تعاون و تناسر کا رابط ہوتا ہے یہ الہدہ ہے اس تعاون و تعلق سے جو ولایت کے اندر ہے وَإِنَّمَا ہی علاقت انخواہ یعنی یہ تعلق خاصت خاص تعلق ہے احد و طرفین فیاں مؤثراً فلاہ کریں کہ ان میں سے ایک طرف مؤثر ہے دوسرے میں دونہ لگ سے دوسرا اس میں مؤثر نہیں یعنی ولی مؤلع علی کے تمام امور میں مؤثر ہے تمام امور کو جا بجا کر سکتا ہے اتنا اختیار رکھتا ہے خدا کی جانب سے جبکہ دوسرے جن کے اوپر ولایت ہے وہ ایسا انتقام نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو ولایت سے معزول کر دیں اور یہ ولایت نہیں ہو سکتی تب ہو سکتے جب تصرف میں ولایت رکھتے ہوں اگرچہ یہ ولایت خدا کی بنسبت اور غیر خدا کی بنسبت فرق رکھتی ہے اصالتاً ذات خدا کے لئے ہے طبعاً غیر اللہ کے لئے ہے یعنی جس کو خدا یہ ولایت دے یا جساں کے ارد کیا گیا اصالتاً استقلالاً ذاتاً خدا کے پاس ہے طبعاً ارزاً اور اتان دوسروں کو خدا دیتا ہے اور دی ہے شدتاً یعنی ولایت کا اعلیت ترین درجہ خدا کے پاس ہے اور اس کے بعد دیگر مراتب ہیں منازل ہیں جو دوسروں کو دیئے ہیں غیر اللہ کو دیئے ہیں بس فولایت اللہ تعالی ہی الاصلیت بس خدا کی ولایت ہی اصلح بنیاد فی ہین انا ولایت رسول اس حالت میں کہ رسول کی ولایت ومن اور اس کی ولایت یتلو ہو جو رسول کے بعد ہے ہی اے ولایت مستمدت من ولایت اللہ وہ لی گئی ہے عقز کی گئے خدا کی ولایت سے یعنی خدا کی ولایت کا ظہور ہے دراصل ان کے باس جس طریقے اپنا وجود نہیں ہے اس سے اپنی ولایت نہیں ہے خدا وجود دیتا ہے دیا ہے ولایت بھی بعض افراد کو خدا من طور پر دیتا ہے لہذا فرق ہو گیا ہے خدا کی ولایت میں رسول اور علیہ علیہ السلام اور علیہ السلام کی ولایت میں فرق بنیادی ہے کہ خدا مستقلن ولی ہے یہ خدا کی عطا سے ولی ہے جب ہم نے دیکھ لیا اس بات کو جو ہم نے کہہ دی وَعَدْرَقْنَ رَبْتَ اور ہم نے تعلق سمجھ لیا بین الحکم الوارد فیاض آیت اس حکم کے درہ میں جو اس آیت میں آیا ہے وَمَدَا تَنَاسُبِهِ مَا موضوع یہ اور اس کے تناسب کے مقام کو ہم نے سمجھ لیا اپنے موضوع کے ساتھ وَرَكَّزَنَا عَلَى جَعَلَيْ وِلَایَتِ الَّذِينَ آمَنُوا هَا اُلَائِ اور ہم نے تمرکز کر دیا کہ الَّذِينَ آمَنُوا کی ولایت کرا دی ہے هَا اُلَائِنَ افراد کے لئے فِي سِيَا کے ولایت اللہ کہ ان کے ولایت خدا کی ولایت کے تحت ہے وَرَسُبِهِ کی ولایت کے تحت عرفنا یہ اس کا جواب شرط ہے مِنْهُم بس ان سے مراد الَّذِينَ سَنَا اُلُو الْاَمْرِ الَّذِينَ وہ صاحبان عامر ہیں صاحبان حکم ہیں افترض اللہ تَعَتَهُمْ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ جن کی اطاعت خدا منطورہ تعالی نے مومنین کے اوپر فرض کی ہے وَقَارَنَ تَعَتَهُمْ بِتَعَتِهِ وَتَعَتِ رَسُولِهِ اور وہ مومنین ہیں جن کی اطاعت خدا منطورہ تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ متصلک کیا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ متصلک کیا ہے الَاَنْقَالَ یہاں تک صاحبِ امامت وولایت فرماتے ہیں وَقَجَعَتِ الْوِلَایتُ المُؤْتَاتُ لِهَا اُلَائِ مُطْلَقَةً فِي الْآیتِ بِلَا اَيِّ تَقْيِّدٍ بِن جَانِ بِن مُؤَيِّن مِنَ الْجَوَانِبِ بے شک ولایت جو ان افراد کو تاقیق ہے وہ مطلق ہے آیت میں بغیر اس کے کہ کوئی قید آئی ہو کسی بھی مؤین جہت میں جس طرح سے کسی کو گھر کی ولایت ہوتی ہے کسی کو بچوں کی ولایت ہوتی ہے کسی کو مجنون کی ولایت ہوتی ہے کسی کو رعیت کی ولایت ہوتی ہے کسی بھی قسم کی اس آیت میں تقید نہیں آئی ہے تقید نہ آنا خود اطلاق پر من جمع الجہات پر دلات کرتا ہے کہ ہر لحاظ سے اور ہر چیز پر ان کو ولایت ہے ولیزا اسی وجہ سے فَيَلْتَزِمُ بِحَاظَ الْإِطْلَاقِ فَيُلْتَزُمْ بِحَاظَ الْإِطْلَاقِ اس اطلاق یعنی مطلق ہونے پر من جمع الجہات ہر لحاظ سے ان کو ولایت ہے اس پاربند ہونا ضروری ہے اللہ سوائے ماخر سوائے وہ ولایت جو دلیل اقلی سے خارج ہو وہ کونسی ہے وہ استقلال بِالولایت تقوینیت وَتشریعیت کہ ان کے لئے مستقلن ولایت تقوینیت و تشریعیت نہیں ہے بلکہ خدا کی اطاعت سے ولایت تقوینیت بھی ہے تشریعیت بھی ہے ہاں اگر ہم ان کے لئے ولایت تقوینیت و تشریعیت میں استقلال مانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائمہ کے لئے تو یہ شرک بھی ہو جائے گا اور اس ولایت کے دائرے سے بھی خارج ہے فَوِلَاِتُهُمْ عَلَىٰ اَيَّ حَالٍ تَبْعِيَّةٌ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَىٰ وِلَاِيَّةِ اللَّهِ تَعَلَىٰ الْأَسْلِيَةِ الْمُسْتَقِلَّتِ بس ان کی ولایت رسول اکرمہ کی ولایت ہر حال کی بنا پر تبعی ولایت ہے زہلی ولایت ہے جو نکلتی ہے خدا کی ولایت سے وہ خدا کی ولایت جو اصلی ہے یعنی ذاتی ہے اس اکلال ہے یعنی وہ اپنے وجود کی ماند اس ولایت امر میں بھی ولایت کے مسئلے میں بھی کسی کا محتاج نہیں اسی طرح کے یہ خدا محتاج نہیں اسی طرح سے آئیمہ علیہ السلام جس طرح کے سے اپنے وجود میں محتاج ہیں یا تمام انسان جس طرح اپنے وجود میں محتاج جس طرح کے سے ولایت کی عطا میں بھی محتاج ہیں جب تک وہ نہ دے تب تک کسی کو ولایت نہیں مل سکتی یہ کتاب امامت و ولایت میں بات موجود ہے صفحہ نبار سٹھ سے چونسٹھ تک وابل جملتیں بس اختصار کے ساتھ یہ ہے مقتضا مغایرت المضاف معل مضاف علی فکولی جیسا کہ انہوں میں تلاب کرنا قائدہ ہے کہ مضاف مضاف علی سے جدہ ہوتا ہے غلام زیدن زید جدہ ہے غلام جدہ ہے غلام رجلن شخص کا غلام یہ جدہ جبا فکولی اس تاک کے دونوں جدہ ہیں انما ولیکم یہ ولیکم یہ اس قائدے کے مطابق ان المراد من الولی اولا بتصرف کہ یہاں میں مراد ولی سے اولا بتصرف من حاکم تمہارا ولی یعنی تم غیر ہو اور تمہارا ولی غیر ہے وئلہ اور اگر یہ مراد نہ ہو تو فلا مغایرت بین کون نسرت او المحبت لا تک تصو بی قومن دو نا قومن تو اگر یہ اولا بتصرف مراد نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں رہتا اس بات میں کہ نسرت او محبت مقصود ہو کسی ایک قوم کے ساتھ اور دوسری قوم کے ساتھ مقصود نہیں ہو جبکہ ایسا نہیں ہے نسرت او محبت امومی ہے جبکہ اس ولایت کا جو تذکرہ کیا جارہا ہے وہ بلکل امومی ہے نہیں ہے خصوصی طور پر ہے لئنہ کل مؤمن بن نصفت اللہ آخر یکونو کا ذالہ کا چونکہ ہر مومن دوسرے مومن کے بنسبت ایسے نسرت بھی کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے ما انہ سیاق ال آیت ہے جبکہ آئے ولایت کا سیاق و سباق لا یکونو فی مقام بیان قون المؤمنین بعض محبن او ناسن البازے جبکہ آئے کا سباق یہ نہیں بتر رہا کہ بعض مومنین بعض کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا کریں یا بعض مومن بعض مومن کے ساتھ نسرت کرتے ہیں یا کریں قطع نہیں مراد یا نہیں ہے بلکہ اعلان کہہ جائے گا تمہارا ولی سر پرست خدا ہے رسول مومن اذل آیتو فی مقام بیان تعین الاولیاء من طرف واحد چونکہ آئے ولایت اس مقام میں ہے کہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ اولیاء کی تعداد کو موین کر ایک جانب سے اور تعداد یہ ہے اللہ و رسول والذین آمن اولیاء کی تعداد اللہ و رسول ہے اور وہ ہیں جو مومن ہیں زکاہ دیتے ہیں حالت رکم میں و کیا فکان مر جس طرح کی طریقہ ہو فالآیت من آیات ولایت والعمامت یہ آئے ولایت ان آیات میں سے ہے جس سے ولایت اہل وآلہ وسلم ولایت رسول ولایت خدا ثابت ہو رہی ہے اور آئیمہ کی امامت ثابت ہو رہی ہے اس آئے ولایت کی تعداد کر رہی ہے بہت ساری روایات منہا ان میں سے ایک روایت یہ ہے معنی سعلبی عن عبی ذریل غفاری سعلبی نے روایت کی عبو ذریل غفاری سے کہہ رکھتا ہے اما انی سلیت سلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن من الائیام زہرے ہم میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز زہر انجام دے رہا تھا فسال سائل فیلمسجد ہے ہم مسجد میں تھے مسجد میں ایک سائل نے آکے سوال کیا فلم یعتہی اہدن شئن اس سائل کو کسی نے بھی کچھ بھی نہ دیا کسی نے بھی کچھ نہ دیا تو فرف السائل یدہ لسماع سائل نے مانگنے والے نے فقیر نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب کیے وقال اور کہنے لگا اللہم مشد میرے اللہ گواہ رہے نا انہیں سالتو فی مسجد نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں کچھ مانگا ہے فلم یعتنی اہدن شئن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں دیا وقان علیہ وسلم فی صلات حضرت عبو ذر فرمائے اس وقت علیہ وسلم نماز میں تھے را کے انرکو کی حالت میں فاو ما علیہ اشارہ کیا فقیر کی جانب سائل کی جانب بخنظر علیہ یمنا اپنی دائیں انگوٹھی تھی فاقبل سائلو آگے بڑا سائل فاقضل خاتم من خنظری علیہ وسلم کی انگوستیں انہیں انگوٹھی لے لی وزالک اور یہ سارا منظر بمرعہ بمرعہ من النبی وفی المسجد یہ نبی کرم کے سامنے تھا اور نبی کرم درنانس کے مسجد میں تھے جب ایسے منظر نبی کرم نے بھی دیکھا ابو ذر نے بھی دیکھا تب بیان کر رہے ہیں دوسری افرا اصحاب نے بھی دیکھا تو فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السمائے اپنے ہاتھ آسمان کی جنب اٹھائے وقال ارز کیا خدا کی بارگاہ میں اللہم اے میرے اللہ ان اقی موسیٰ سالک میرے بھائی موسیٰ نے آپ سے مانگا تھا فقال کہا تھا رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلو اقدت من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی حارن اکش دود بھی ازی واشرک ہو فی امری یہ جب مانگا تھا تو فانزلت علیہ قرآن اس کے پر قرآن یہ نازل ہویا ہوا کہ سنشد و آزودہ کا بھی اخی کا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کے بھائی کے ذریعے سے نجعل لکما سلطانا ہم آپ کو کرا دونوں کو سلطان و بادشاہ و سر پرس و حاکم قرار دے رہے ہیں فلا یسلون علیکم اللہم جب موسیٰ کی یہ دعا تھی تو اے میرے اللہ و انی محمد النبی کا نبی یوکہ میں تیرا نبی محمد ہوں و سفی یوکہ تیرا چنا ہوا ہوں اللہم و شلال علی صدری میرے اللہ میرے سینے کو بھی کچھ اشادہ فرما و یسرلی امری میرے کام کو آسان فرما و جعلی وزیرا من اہلی اور میرے خاندان سے میرا وزیر کرا دے علی یا جو علی ہو اس دود بھی زہری جس کے ذریعے سے میری مدد کر سکے قال ابو ذر ابو ذر کہتا ہے فما استتم دعاؤہو بس جیسے ہی نبی اکرم کی دعا مکمل ہوئی تو حتی نظر جبرائیل علیہ السلام من عند اللہ عز و جل خدا کی جانب سے جبرائیل آ گیا قال کہنا لگ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ پڑ انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین عاملو الذین یقیمن صلات و یتنی زاکت و مراکہون امامت و ولایت صفحہ نوبر پینٹسر پر یہ بات موجود ہے اور نقل کی گئیت و میرام اور کتابِ الغدیر سے سوال دینا چاہتے ہیں وہ سوال یہ ہیں کہ سوال نمبر ایک ہے کتابِ امامت و ولایت میں آیہ ولایت کے بارے میں کس طریقے سے طبیعین کی گئی ہے نمبر دوسرا سوال یہ ہے کہ انما ولیکم میں جو مضاف و مضاف علیہ اس کو مضاف و مضاف علیہ کے تغایر کو دیکھ کے کس طریقے سے اولاد صرف کا مانع مراد لیا گیا ہے نمبر تین ایک روایت بیان فرمائیں جو اس آئے ولایت کی تائید میں ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ